ایک جنگل میں منٹو اور پنٹو نامی دو بندر رہتے تھے دونوں دن بھار خوب اچھلتے اور شرارتیں کرتے منٹو عادت کا اچھا اور رہن دل تھا جبکہ پنٹو غسیلہ اور مغرور طبیعت کا مالک تھا کبھی کبھی منٹو اسے سمجھاتا تو پنٹو کہتا میں پھرتی لا بندر ہوں میری پھرتی اور انچی چلان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا منٹو ایک دن جنگل میں پھل تلاش کر رہا تھا کافی تلاش کے باوجود جب اسے اپنی پسند کا پھل نہیں ملا تو وہ درخت کے پتے اور بیر کھا کر پیٹ مرنے لگا اچانک پنٹو آ گیا منٹو کو بیر کھاتا دیکھ کر پنٹو کہنے لگا تم بیر کیوں کھا رہے ہو کیا تمہیں اچھے پھل نہیں ملے منٹو نے اس نفی میں سر ہلایا تو پنٹو بولا چلو ہم جنگل کی دوسری جانب چلتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنی پسند کے پھل ضرور ملیں گے ہم وہ مزے سے کھائیں گے منٹو نے کہا ہمارے بڑوں نے اس حصے میں جانے سے منع کیا ہے وہاں اکثر شکاری گھومتے ہیں منٹو نے کہا تم میرے ساتھ چلو میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی شکاری ہمیں پکڑتا ہے منٹو مجبور ہو کر منٹو کے ساتھ چل پڑا جنگل کے اس حصے میں انہیں پھلوں سے لدے ہوئے درخت ملے منٹو نے کچھ پھل کھائے اور منٹو سے کہا چلو اب ہم واپس چلتے ہیں منٹو نے کہا میں تو یہیں گھوموں گا سیر کروں گا یہ کہتے ہی منٹو نے چلانگ لگائی اور درخت کے اوپر چڑ گیا اور ایک شاہ کو پکڑ کر جھولنا لگا کچھ دیر بعد انہیں درخت انہیں درختوں کے بیچ میں اسے ایک تھال نظر آیا جو پھلوں سے بھرا ہوا تھا منٹو کے موں سے رال ٹپکنے لگی وہ جیسے ہی ان پھلوں کی طرف لبکا تو منٹو بولا منٹو مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے تم وہاں نہ جاؤ منٹو نے اس کی بات نہ سنی اور نیچے چلانگ لگا دی اور جیسے ہی منٹو نے تھال میں سے پھل اٹھایا ایک جال کہیں سے آگرہ جس میں وہ پھنس گیا کچھ ہی دیر میں ایک شکاری آیا اور منٹو کو جال سے نکال کر اس کے گلے میں رسہ باندھ کر اپنے ساتھ لے گیا منٹو بچارہ درخت پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا اسے خیال آیا کہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا بول آگے آتا ہے انٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ اپنی پھرتی اور چلاکی پر گرور کرتا تھا لیکن وہ آج اس کے کچھ کام نہ آئے پلیز لائک مائی چینل اور سبسکرائب مائی چینل اور شیئر مائی چینل تینک یو